بھائی میرے مدرسوں کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے میں ہر کام برداشت کر سکتا ہوں اپنے مدرسوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا مختار صاحبہ بھائی صاحب پندرہ ہزار کروڑ روپے تو ہم ارسال خود خرچ کرتے ہیں اپنے مدرسوں پر آپ ہمیں سو کروڑ روپے کی بھگ دیں گے آپ سے مجھے مدرسے نہیں اسکول چاہیے آپ مجھے اسکول دینے کے لیے تیار نہیں ہم مدرسوں کے نام پر بھکشا دے رہے ہیں مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں میں بے وقوف نہیں ہوں میں نے کچھ شہر ان سے سنے کچھ ان سے سنے بہت اچھے اچھے شہرتے تو مجھے بھی سوچ رہا ہوں شہر ہی سنا دوں ہو جائے نہ ہوں گے بادہ کش تو بادے گلفام کیا ہوگا یہ شیشہ یہ سراہی یہ سبو یہ جام کیا ہوگا ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سہر ہی کا یہ عالم ہے تو وقت شام کیا ہوگا یہ بات زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا کیا بات کیا ہوگا ہے اسی نوٹ پہ اگلا سوال لے لیں آپ کے پاس کوئی شیر ہے جواب دینے کے لئے میرا سوال مدنی صاحب سے مجھے آنسر پتا ہے ان لوگوں کا میرا آپ سے کل آپ کا انٹر ویو پڑھا تھا اس میں آپ نے لکھا تھا جو نریند مہدی جی نے مدرسوں کے آدھون کی کاران اور کمپیٹرینی کاران کے لئے سوکڑو روپے کا فند دیا ہے آپ بول رہتے ہیں مدرسے میں گھوشنے نہیں دیں گے مہدی جی کو کیا کارا ہاں یہی لیمینسا نے ابھی میرے پاس کھولی ہوئے بی بی سی پہ کیا کارن ہے آپ کو یہ در تو نہیں لگ رہا ہے کہ گریب مسلم پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کی پولیٹکس بند ہو جائے گی پہلا سوال پہلی بات آپ کے سوال کے جواب میں کہ مدرسوں میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا ہو ٹوٹل پڑھنے والے بچے پڑھنے والے مسلم بچوں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ کہا پڑھتے ہیں مدرسوں میں نہ نہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اور نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ بچے نہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں نہ اسکولوں میں جاتے ہیں یا کچھ اسکول میں جاتے ہوں کہ زیادہ تر کہیں نہیں جاتے ہیں میں چاہے منموہن سنگھ جی کی سرکار ہو اور چاہے مہدی جی کی سرکار ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ بچوں کے بارے میں چنتہ نہیں کرتے 2.5% کے بارے میں ان کے بھی پیٹ میں درد ہوتا تھا ان کے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھائی میرے مدرسوں کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ سرکار نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اسے خراب کیا ہے مجھے منظور نہیں ہے میرے مدرسے میں آپ کو گھسنے نہیں دوں گا بلکل یہ میرا کمیٹمنٹ ہے میں ہر کام برداشت کر سکتا ہوں اپنے مدرسوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا مختار صاحب آپ کو کیونکہ آپ نے خراب کیا آپ سے مراد سرکاریں جو ہیں سرکاری سسٹم بیہار میں چلے جائیے بیہار میں ایک بڑی سنکھیا مدرسوں کی ایسی ہے جو مدرسہ بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو گئی یہی تو کریں گے نا موڈرنائزیشن آپ مدرسے کی اسکیم ہوگی تو آپ ایک بورڈ بنائیں گے ذرا غور کیجئے کا امپورٹنٹ بات ہے یہ انہوں نے چھمدہ اٹھایا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک بورڈ بنائیں گے مختار صاحب ایک بورڈ بنا دیں گے منیورٹی سے پھر اس منسٹری ان کے پاس ہے یہ بنا دیں گے اچار ڈی منسٹری بنا دیں گے اور وہ فنڈ دینا شروع کریں گے سو کروڑ روپے دیئے ہیں ایک تو اونٹ کے موں میں زیرے سے بھی کم ہے بھائی صاحب پندرہ ہزار کروڑ روپے تو ہم ارسال خود خرچ کرتے ہیں اپنے مدرسوں پر آپ ہمیں سو کروڑ روپے کی بھگ دیں گے مجھے بھکشا نہیں چاہیے آپ سے مجھے ادھکار چاہیے آپ سے آپ سے مجھے مدرسے نہیں اسکول چاہیے آپ مجھے اسکول دینے کے لیے تیار نہیں ہیں مدرسوں کے نام پر بھکشا دے رہے ہیں مجھے بے وقف بنا رہے ہیں میں بے وقف نہیں ہوں در کیا ہے میں جو در ہوتا مدرسوں کا موڈنیزیشن کیوں نہیں ہوتا مجھے در نہیں ہوتا گھسنے نہیں دوں گا جو کہتے ہیں جو درد مدنی صاحب کا ہے اور جو اوشواس کی بات ہے میں مانتا ہوں کہ جائز ہو سکتی ہے ہم آپ کے کارکم کے مادہم سے نیوز ٹونٹی فور کے کارکم کے مادہم سے مدنی صاحب اور جو بھی اس ملک میں مدرسے چلا رہے ہیں ان کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے مدرسوں میں کسی طرح کا کوئی بھی سرکاری ہستچیپ نہیں ہوگا مدرسوں کا سشکتی کرر ہو مدرسوں کا آدھونی کی کرر ہو اس کے لئے ڈاکٹر جوشی جی نے بھی اس وقت یوجنا چلائی تھی اس کے بارے میں ہم مدرسوں سے مدنی صاحب ہیں مدنی صاحب اور لوگوں کو جن کو بتائیں ان کے ساتھ سرکار اگر ضرورت ہوگی بردان منتری جی بیٹھیں گے اور وہ کیا چاہتے ہیں کس طرح سے شچہ کے چھیتر میں مدرسوں کو مکھ دھارا کی شچہ میں شامل کیا جا سکے جو دینیات ہے وہ صحیح ہے دینیات تو ہونی چاہیے اس کے ساتھی ساتھ جو مین اسٹریم ایڈیوکیشن ہے اس کا بھی حصہ بن سکے اس میں اگر سرکار کوئی اس میں مدد کر سکتی تو کرے گی چلی اگلا سوال لیے